قرآن سے پہلے جتنی پچھلی آسمانی کتابیں تورات ہیں انجیل ہیں زبور ہیں ان پچھلی آسمانی کتابوں میں صحابہ کا تذکرہ نبی کے ساتھ ہی آنے والے ہیں نبی کے صحابہ دنیا میں آنے والے ہیں ان کے صفات کیا ہیں ان کے اعصاف کیا ہیں ان کے کیارکٹر کیا ہیں وہ کتنے اچھے انسان وہ کتنے سچے انسان ہوں گے اللہ اکبر سور فتح کھول کے پڑیا سور فتح میں اللہ سبحارک و تعالی نے ذکر کیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ والرقوانا سیماهم في وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورات و مثلهم في الانجیل اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں جو صحابہ ہیں یہ مومنوں پر نرم ہیں کافروں پر گرم ہیں کافروں پر بڑے گرم ہیں بڑے سخت ہیں اور مومنوں پر آپ اس میں بڑے نرم مزاج ہیں تراهم رکعا سجدا آپ دیکھو گے ان صحابہ کو کبھی سجدے کی حالت میں کبھی رقوع کی حالت میں يبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے دیکھو گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات تم دیکھو گے ذالک مظلہم فی التورات یہ صحابہ کی جماعت وہ محترم جماعت ہے وہ عظیم جماعت ہے ان کا ذکر فی التورات تورات میں بھی ہے والانجیل اور انجیل میں بھی معلوم یہ ہوا یہ صحابہ کی خصوصیت ہے صحابہ دنیا میں آنے سے پہلے